بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پٹرول کی جو قیمت ہے وہ پینتیس رپی ہے پینتی پیسے جو ہے وہ بڑا دی گئی ہے اور ساکھڈار صاحب نے جو ہے وہ اپنی ایکسپیرٹیز جو ہے وہ دکھائی ہیں اور پٹرول کو جو ہے وہ دو سو پچاس سبب پہ جو ہے وہ آج کر دیا ہے نالر جائے اس وقت وہ تین سو سی اوپر کردش کر رہا ہے اور ملک کو جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ دلدل میں جو ہے انہوں نے تکیل دیا ہے ان لوگوں نے اپنا کام سیدھا کر لیا ہے اور ساکھڈار صاحب کو سوائے نواز شریف کے اور کوئی بندہ پسند نون لیگ بھی نہیں کر رہا لیکن صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت بڑے ایکسپیرٹ اور بہت بڑے ماسٹر سمجھ رہے ہیں اور بیڑا گھر کو انہوں نے کر دیا اکانومی کا ان کو یہی چاہیے کہ وہ میر بانی کریں پاکستان امام پہ ہم پہ میر بانی کریں رہن کریں اور اسریفہ جو ہے وہ اپنا بہتر ہے کہ وزیراعظم کو دے دیں وہ تو اکانومی کا جو ہے وہ پٹھا پٹھا دیا ہے مفتہ اس میں اس سے زیادہ بہتر تھا لیکن صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے نکال دیا ہے کیونکہ نواز شریف کو اس بندے نے پتہ نہیں کون سی بین سنائی ہوئی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ ساکھڈار ہے تو آج وہ مختلف جنگوں میں تقریریں فرما رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی جو ہے وہ مشکل فیصلے اور کرنے ہیں یہ تباہی بربادی جو کر رہے ہیں اس کو مشکل فیصلے کہہ رہے ہیں تو ابھی شاکترین صاحب کا وہ انٹریو میں پڑھا تھا بیان تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو منگائی ہے وہ پنٹالیس پیسے تک بڑھ جائے گی بطلب جو قیمت اس وقت سو روپیہ ہے وہ دو سو روپیہ ہو جائے گی تو قیمتیں جو ہیں وہ ڈبل بلکہ ٹرپل ہو رہی ہیں تو ایک بھوک ہے جو پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے اور ان لوگوں یہ لوگ جائے وہ اس کو اپنے دونوں کندوں پر اٹھا کر جائے اس بھوک کو اس ملک میں لارہے ہیں اور ساگڑا صاحب فرما رہے تھے اپنا مو مبارک سے کہ میں نے جو قیمت بڑھائی ہے پٹرول کی اور اوگرہ کی سمری سے پہلے ہی یہ قیمت جائے وہ بڑھا دی ہے اور اوگرہ کو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو نے سمری بیجنے تھی کتیس کی شامت کو تو صاحب جائے وہ دو دن پہلے آگئے ہیں اور وہ فتک کر انہوں نے جائے وہ اس کی قیمت بڑھا دی اس کی جو وجہ میں سے یہ ہے کہ کتیس طریق کو جائے وہ آئی ایم ایف کا وفد آ رہا ہے تو اس کو جائے وہ دکھانے کے لیے چلاکی اور اشیاری دکھانے کے لیے یہ قیمتیں جائے وہ ڈار صاحب نے خود ہی بڑھا دی ہے بادشاہ بندے ہیں بھائی سیاہ کریں سویت کریں شیر انڈا دوے شیر بچہ دوے جنگل تا بادشاہو ان کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے عوام جو ہے وہ بچاری روڑ رہی ہے پٹرول بمپ جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں پٹرول مرنی رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پہلے بتا دیا تھا جو پٹرولی ویسوسیسن تھی ان کو کہ پٹرول کھم بڑھا رہے ہیں تو ساگڑا ارسا فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو فواہیں تھی نا پٹرول بڑھانے کی اس لیے میں نے پٹرول بڑھایا ہے کہ وہ فواہیں دم توڑ جائیں تو بھائی فواہیں تو اور بھی بہت ہیں جب بھی کہ وہ فواہ پہلے گئے آپ پٹرول کی قیمت بڑھا دو گئے فواہیں تو یہ بھی ہیں کہ آپ بہت بڑے چور ہیں آپ جو ہے وہ ڈالر کو نیچے کرنے کے چکر میں آپ نے ملکہ بیڑا گھر کر دی ہے آپ یو آر کمپلیٹ فیلیر اور یو آر ماسٹر آف کرپشن اور یو آر دیسٹرائنگ دیکھو اکونومی اس سے بھی بہتر جو ہے وہ فواہیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں آپ دھر ٹویٹر کھول کر دیکھ لیں اسٹرگرام دیکھ لیں تو آپ آئی اس تمام سوشل میڈیا کے اگر پیسے چلنا ہے تو پھر یہ تو روز فواہیں پہ آ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ جمڑاتے جائیں گے قیمتیں اور ملک جو ہے وہ پسر آیا آپ کی جو اس پلیسیوں کی وجہ سے تو ساگڈار صاحب کی جو کارکردگی ہے اکومت کی جو کارکردگی ہے اس پہ اوپر جو میاں شباہ شریف ہمارے وزیراعظم صاحب ہے وہ فرما رہے کہ میں اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں میرے گارے میں کوئی آئے جڑا اپنی کارکردگی تو مطمئن باقی کوئی بندہ یہ دی کارکردگی تو مطمئن نہیں ہے نو باڈی سیٹسفائی ویدھ 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 ورک نو باڈی سیٹسفائی ویدھ م پٹی سے کارکردگی سے سیٹسفائی ہمسیل تو بھائی یہ چیزیں جو ہے ایسے نہیں چلیں گی ملک کا بیڑا گھرک ہو گیا ہے اور اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی ہے کہ آپ آدمی پسکے رہ گیا ہے ان لوگوں کو کوئی غرض نہیں ہے ان چیزوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں جب یہ کسی پارٹی میں ہیں کسی جگہ پہ ہیں تو یہ کتنے مطمئن ان کے لئے مسرور ہیں انپورٹڈ کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں انپورٹڈ جوتے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور بھرے ٹاپ برانڈ کے جو ہے پرفیوم انہوں نے لگائی ہوتے ہیں آپ جب ان کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسی سمیل ان سے جو ہے وہ ایسی فریگرم ان سے اٹھ رہی ہوتی ہے کہ بندہ حران ہے جاتا ہے تو بھائی ان لوگوں نے جو ہے ملک ملک کے لیے کچھ کرنا ہے وہ میڈم کال آئی ہے تو محترمہ مریم نواز صاحبہ تو وہ آکر جو ہے وہاں بیٹھ گئی ہیں ادھر جاتی امرا میں وہ گائے دی کہ میں نے سڑکوں پر نکلنا ہے میں نے پجاب میں گھومنا ہے میں نے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو اس کو کسی نے بتایا کہ بی بی ہم نہ جائیں پٹرول مینگا ہو گیا ہے کوئی جوتاں نہ پھینک دے آپ کے اوپر تو میہ صاحب سے ابھی وہ رانہ صلی اللہ صاحب آئے ہیں تو ان کو انہوں نے ٹاسک یہی دیا ہے کہ آپ نے جب آپ نے جاتے ہی عمران خان کو پکڑنا ہے اس کا بے بندوبست کرنا ہے عمران خان کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے چاروں جنف تو رانہ صاحب آگے پاکستان تو کوئی ایکشن جو ہے وہ دکھائیں گے تو لاہور میں بھی آج پیٹی آئی کے جو کور کمیٹری کا جناس تھا اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان کی جو ہے وہ فازد کیسے کرنی ہے اور لوگ جو ہے وہ کٹھے ہو رہے ہیں زمان پارک کے سامنے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ دوسرا جو ہے وہ مارل ڈاؤن بنا دیں تو ممکن نہیں ہے یہ لیکن ہو بھی سکتا ہے کیونکہ نانا صاحب جو ہے وہ اس کام کے ماسٹر ہیں تو نانا صاحب اس لیے آئے ہیں لندن سے ان کو یہی ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے جاتے ہی یہ کام کرنا ہے عمران خان کو پکڑنا ہے کیونکہ میاں نواز شریف is obsessed with عمران خان and مریم نواز is they are both they said that they are obsessed with عمران خان and they want him behind the bar and really they are looking forward for this اور یہی ان کی کوشش ہے ملک میں کیاس ہو ملک میں ملک ڈی سٹیبلائز ہو جائے اکانومی کا بیڑا گھرک ہو جائے لیکن میاں صاحب کو یہی ہے کہ عمران خان کو جائے وہ اندر ہونا چاہیے تو چلو اگر عمران خان کو اندر ہونے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے ملک کا تو بسم اللہ کر لے آپ یہ تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے کہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ اس موقع سے عمران خان بنا ہوا ہے اور عمران خان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی یہ سوچے کہ جو اکانومی کا پیڑا گھرک ہو گیا ہے لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے اس پولٹکس میں یہ جو مضامتی پولٹکس عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں نا ان کو بھی چاہیے کہ وہ ہم پہ کچھ رہم کرے سوان کے اوپر کچھ رہم کرے اور وہ بھی جو ہے وہ اکانومی کو کچھ تھوڑا بہتا سنبھالا جو ہے وہ ملنے سے جو ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ہو گا عمران خان بھی جو ہے وہ وہ لڑائی کے موڑ میں ہے اور وہ بھی جو ہے وہ اس وقت جگ و جدل کے موڑ میں ہے اور یہ ان کو پکڑنے کے موڑ میں ہے اور یہی سلسلہ جو بچار رہا ہے ان کی مدنی پاڑی دس مینے جو ان کو اس کو پکڑنے کی اور عمران خان تو جا انہوں نے جو بہت ڈرایا ہے دس مینے but he is still waiting to be arrested ملک کا بیڑا گھر کس سلسلے سارے سلسلے میں ہو گیا ہے کوئی پاکستان کا سوچ نہیں رہا ہے ویسے یہ بات صحیح ہے اور clear ہے everybody is looking for himself nobody is looking for Pakistan and people are really helpless تو پینتیس حلقے جو تھے وہ ان کا استیفہ منظور کیا تھا وہ ہمارے speaker راجہ پرویزہ شرف صاحب نے تو اس میں تینتیس حلقے کو election جو تینتیس حلقوں کا election جو ہے وہ آ رہا ہے سولہ مارچ کو تو عمران خان نے جو ہے وہ میلے پہ دیلہ پھینکا ہے اور ان نے کہا ہی وہ تینتیس حلقوں میں مکلہ ہی کافی ہے تو میں ہی کھڑا ہو رہا ہوں ان نے کہا تینتیس حلقوں میں تو اب اس کا جو ہے وہ جواز پی ڈی ایم کے پاس ہوگا نہیں ویسے لیکن خرچہ ہوگا election پہ کروڑا روپی لگیں گے لوگوں کو جو ہے وہ لاکھینج کا لائے جائے گا اور مرارتان جو ہے اس تیتیس سیٹوں میں سیٹوں سے کوئی سٹائیس جیت لے گے اور پھر وہی دوبارہ election اس جگہ پہ ہو جائے گا کوئی بندہ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پندرہ بیس دن کے لیے ہم اہمین اگر بن بھی گئے تو کروڑوں روپی لگانے کے لیے پی ڈی ایم کا کوئی بندہ تیار نہیں ہے لیکن ان امران خان نے جو ہے وہ سائیڈ سیف کی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کی اور ان نے کہا جی میں لڑا گا election کسی بیٹھا رامنا تو یہ صورتحال یہ ہے تو عدلیہ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے اس کی وجہ سے کچھ ابھی تک جو ہے وہ جنہوں نے ڈکا لگیا تو اس کی وجہ سے کچھ حالات بہتر ہیں امران خان کو بڑا ریلیف ہے عدلیہ کی وجہ سے عدلیہ آن بورڈ نہیں ہے ورنہ اس وقت تک امران خان صاحب جو ہے وہ نہل ہو چکی ہوتے ہیں اور گریفتار ہو چکی ہوتے ہیں عمران خان کی گریفتاری کی جو ابھی تک نہیں ہوئی اس کی بڑی سبب ہے اس کی جو بڑی راستے کی دیوار ہے وہ پاکستان کی عدلیہ ہے اور عدلیہ نے بڑا ساتھ دیا ہے عمران خان کا اس میں کوئی شک نہیں ہے بڑی گالیاں پڑتی ہے ججو کو ٹویٹر پہ پی ٹی اے کے لوگ بڑی گالیاں نکالتے ہیں لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اگر کسی نے عمران خان کو اب تک گریفتار رہی کیا نا تو وہ سپریم کوٹ آف پاکستان کی وجہ سے ہے عدلیہ کی وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے اس کی زمانہ لے لیا نہیں ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے تو پھر آدھ کچھ نہیں آنا تو اس لیے جو ہے اور نہلی کا بھی جو نہیں ہو رہی گورنمنٹ سے عمران خان کی نہلی نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہی ہے کہ عدلیہ کی وجہ سے کیونکہ اگر ان کو ڈکریہ کروا بھی جاتے ہیں کسی جج سے تو یہ اس کا سٹے ہو جائے گا تو پھر وہ مسئلہ جو گتوں ہی ہو جائے گا تو اس لیے جو ہے عمران خان کو ہینڈل جو کر جس طرح یہ کرنا چاہا رہے تھے اس طرح وہ کر نہیں رہے دوسرا یہ بھی عمران خان کو پیشکش ہوئی ہے کہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پارڈن کروا دیں اب جو ہے پریزیڈنڈ آرف الوی سے تو ان کے جو سزا ہے وہ ماف ہو جائے تو وہ آ جائے پاکستان میں مجھ سے لیول پلینگ فینڈ کے طور پہ تو الیکشن میں وہ بھی جائیں آپ بھی جائیں تو الیکشن ہم کروا دیتے ہیں یہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پاکستان واپس آنے دیا جائے لیکن عمران خان ای ڈان ٹھنگ کہ یہ یہ جو شباز شریف جائے وہ سمری تیار کرے وزیراعظم پاکستان اور عرف الوی جو ہے صدر پاکستان اس کے اوپر پارڈن کر دیں جس طرح جو ہے تھا وہ اکتہارہ نے کیا تھا جب نواز شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے تو تمام کیسے جو تھے وہ ماف کر دیئے تھے صدر پاکستان نے جو اپرڈن کر دیا تھا جب پروید مشرف کے دور میں یہ جو سعودی عرب جلاوطن جلاوطن ہوئے تھے تو اس طرح اب نہیں ہو گئے کیونکہ اگر عمران خان ایسا کرتا ہے نا تو اس کا جو بیانیاں ہیں وہ جو ہے وہ دنام سے دبردوس ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کا تو بیانیاں لوگوں کے خلاف ہے اور وہ خود نواز شریف کو جائے وہ پارڈن کر رہا ہے اس اس حضا میں جو اس کو جو اس کو ہوئی ہے اور نہلی جو اس کی ہوئی ہے فر لائف ٹائم تو میرے خانم امران خان صاحب جو ہے وہ he will pay a big price for that اور امران خان کا آپ کا پتہ ہی ہے کہ وہ جیسا بھی ہے لیکن وہ یہ گام جائے وہ کبھی کرے گا نہیں اور یہ پیشکش امران خان کو ہوئی ہے اور یہ بھی میں نے سنایا ہے کہ مقدر حلقوں کی طرف سے یہ بھی ان کو آئی ہے پیشکش کہ آپ سائفر کو نہیں کھولیں گے اور آپ جائے ورش شریف کا جو مرڈر ہے اس کے اوپر آپ بات نہیں کریں گے تو یہ نرو ٹو ہے اس کے اوپر بھی آپ نہیں کچھ کریں گے تو آپ کو جائے وہ ہمال ایکشن دے دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں اس میں کچھ سچائی ہے یا نہیں لیکن یہی افوائیں ہیں جو ٹویٹر پہ بھی گردش کر رہی ہیں اور کئی لوگ جائے وہ اس کو جائے وہ ریپورٹ بھی کر رہے ہیں امران خان کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ امران خان جو ہے وہ ابھی تک اسی موڑ میں ہے کہ وہ کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کو دیا نہیں ہے لیکن پی ٹی اے کے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے صلاح ہو اور ہم جو ہے وہ چلے آگے کیونکہ کوئی بندہ جو ہے وہ یہ جو مضامتی سیاست ہے اس پہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ ہر بندے کا اپنا سٹیک ہے اور ہر بندے کا اپنا جو مفاد ہے اس کو وہ قربان کرنا نہیں چاہتا لیکن امران خان اس میں پاپلارٹی کی بلکل مراج پہ ہے لیکن اب اسی ہو پر اور پاپلارٹی امران خان کو کیا ملے گی اگر امران خان گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس مشکلات جو ہیں وہ پارٹی کے لیے بہت بڑے گی اور اگر اگر وہ نہر ہو جاتا ہے تو پھر بھی پارٹی کی جو مشکلات ہے وہ بہت بڑے گی تو چلے اس میں امران خان کو کوئی بچائیے کہ وہ بھی سوچے کہ ملک کا جو ہے وہ بیڑا گھر کو اور اکانمی کا لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں اور بھوک کی جو بھوک ہے اس نے اپنے ڈیرے جو ہے پاکستان میں ڈالنے شروع کیے ہوئے ہیں تو ہمیں اس سیچویشن سے جو ہے وہ نکلنا چاہیے تیسرے نمبر پہ فاد چاہدری صاحب کو جو ہے وہ آج لہول آیا ہوا تھا تو ان کا جو درجہ ہے وہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا ہے تو ان کے گھر پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کی تلاشی کے لیے وہ آئے تھے تو کل جو صبح ان کی جاہد صاحب کے آگے پیشی ہے زمانت کی اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کل زمانت ہو جائے لیکن لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کافی خوش ہیں کہ فاد چاہدری صاحب تھوڑے سے سائل لائن ہوئے ہیں اور تھوڑے سے اندر ہوئے ہیں ان کی بیوی جو ہے ان کی جگہ پہ اکٹیو ہو گئی ہیں آج وہ لہول میں تھی اور وہ کورک بیٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں بھی کیوں انہوں نے بڑھ چڑھ کے سہلیا ہے اور وہ میرے خیال میں ان کو موقع مل گئی ہے ان کی لیٹری نکل آئی ہے کہ فاد چاہدری کی جگہ اب وہ نائم نائٹ میں آ گئی ہیں تو میں نے اس دن میں یہ کہا تھا آپ کو کہ اس کو بہت خوشی ہوئی ہے انہوں نے بئی فونچ اور انہوں نے نائٹ نوٹ سیم ٹوڈے تو پاکستان میں جو ہے وہ سیچویشن آب آپ کو بتا دی ہے آپ میرے چینل کو جو ہے سبسکرائی کر دیں لائک کر دیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ